اسلام علیکم بیویرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بی ایس ٹیٹسٹکس کے بارے میں بتائیں گے بی ایس ٹیٹسٹکس کمپلیٹ انٹرڈکشن آپ کی یونیورسٹی میں اڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کا فی سٹرکچر اینڈ اس ڈگری کا سکوپ اور آپ اگر بی ایس ٹیٹسٹکس کر لیتے ہیں یا آپ نے کر لی ہے تو آپ کو کون سی جولز کے لیے ہائر کیا جا سکتا ہے یہ تمام انفرمیشن جانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں سپونسر ڈوٹ ٹی کے کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں اب آپ کو بتائیں گے کہ بی ایس ٹیٹسٹکس ہے کیا بی ایس ٹیٹسٹکس ایک سٹڈی ہے جو کہ فنڈامینٹل نالج اینڈ سکیل پروائیڈ کرتی ہے جو کہ پروبیلیٹی میتھمیٹکس ڈیٹا اینیلیسز اینڈ سٹیٹسٹکل کمپیوٹنگ کی ریلیٹ ہوتی ہے آپ بی ایس ٹیٹسٹکس میں کیا کیا پڑھتے ہیں کون سے سبجیکٹ پڑھتے ہیں اب آپ کو یہ بتائیں گے آپ بی ایس ٹیٹسٹکس میں اسلامک سٹڈیز پڑھتے ہیں پہلے نمبر پر تو یہ ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھی نیوز ہے کہ ہمارا جو بی ایس ٹیٹس ہے اس میں اسلامک سٹڈیز موجود ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کے متعلق ہمیں علم ہونا لازمی ہے اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس میں آپ کو فیزکس کیمسٹری جو بھی اس کے ریلیٹ ہیں بی ایس ٹیٹسٹکس کے تمام کے تمام سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جاتے ہیں بی ایس ٹیٹسٹکس سے چار سال کا ڈگری پروگرام ہے یہ آٹھ سمیسٹر کا ہوتا ہے اور اس کا جو ایک سمیسٹر ہے اس کا ٹائم ڈوریشن چھ ماہ کا ہوتا ہے چھ ماہ میں آپ کو ایک سمیسٹر کلیر کروا جاتا ہے اور جیسے ہی آپ آٹھ سمیسٹر کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کی بی ایس کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب بی ایس ٹیٹسٹکس کے ڈگری سکوپ کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سٹیٹسٹکس بہت ہی مشکل سٹڈی ہے آپ اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں بہت ہی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بہت سے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے بھی کمنٹس آتے ہیں کہ جو بی ایس ٹیٹسٹکس ہے ہم سے یہ نہیں ہوتی ہم اس میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پھر بھی مارکس اتنے زیادہ اچھے نہیں آتے لیکن ویورز آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اگر آپ بی ایس ٹیٹسٹکس کر لیتے ہیں تو اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے آپ باہر کے ممالک میں پاکستان میں یا کہیں بھی اس کی جوپ کر سکتے ہیں مثلا آپ پروفیشنل ارگنیزیشن میں جوپ کر سکتے ہیں پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سیکٹر میں جوپ کر سکتے ہیں اینڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہمارے ہیں آپ ان میں جوپ کر سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی سکولز اینڈ کالجیز میں جا کر آپ کو جوپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ شوق ہیں کہ ہمیں فینینیشنل انسٹیٹیوٹ میں جوپ کریں تو اگر آپ نے بی ایس ٹیٹیسٹکس کیا ہے تو آپ فینینیشنل انسٹیٹیوٹ میں بھی جوپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا سکوپ اب اس کے کریئر کے بارے میں بات کریں گے کہ جو اگر آپ نے بی ایس ٹیٹیسٹکس کر ہی لیا ہے تو آپ کیا بن سکتے ہیں آپ ویورس بہت اچھی اس میں پوسٹ پر آپ دیٹا انیلسٹ بن سکتے ہیں دیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں سوٹ وئے تیسٹر بن سکتے ہیں اکاونٹنٹ بن سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بینک میں یا ہم کبھی بینک میں جائیں کبھی پیسے نکلوانے ہوں یا کبھی کسی کو دینے ہوں اگر ہم بینک میں کبھی پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو وہاں کے اکاونٹنٹ اور میںنجر وہاں پر موجود ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اور ان کی جو سیلری ہے وہی بہت ہائیلی پیڈ ہوتی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو بینک مینجر یا اکاؤنٹ بیٹے ہوتے ہیں ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے اسی لیے آپ بی ایس ٹیٹسٹکس کریں تو آپ اچھی پوسٹ پر آ سکتے ہیں اچھی جوگ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی سیلری بہت زیادہ ہائیلی پیڈ ہوتی ہے اب آپ کو اس میں ایڈمیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں یا کون سی یونیویسٹی میں لے سکتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو پہلے تو ایف ایس ٹی پری انجیننگ کرنی ہوگی آپ نے جیسے ہی پری انجیننگ کی ہے تو آپ کے اس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس نہ ہونے چاہیے جیسے ہی آپ سکسٹی پرسنٹ مارکس لے لیتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سیمپل جو بی ایس ٹیٹسٹکس کے ریلیش یونیویسٹی ہے وہاں پر جائیں اوفلائنگ مطلب یعنی کہ فیزیکل ہی جا کر آپ اپنے فارم سرپنٹ کروائیں تو جیسے ہی آپ فارم سرپنٹ کروائیں گے تو آپ کو ایک رول نمبر سلک دے دی جائے گی اس میں آپ کا انٹی ٹیسٹ پھر لیا جائے گا جیسے ہی آپ انٹی ٹیسٹ پاس کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اگر آپ کون لائن فارم فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی یونیویسٹی کی افیشل ویب سائٹ پر چلے جائیں وہاں پر بھی ان کے فارم موجود ہوتے ہیں آپ ان کو فل کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو پاکستان میں تو بہت زیادہ یونیویسٹیز ہیں جو کہ بی ایس ڈیڈیسٹکس کرواتی ہیں اب آپ کو اس کی پاپلر جو مشہور یونیویسٹیز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ کو ملوم ہے کہ جیسی یونیویسٹی ہے جو کہ وہاں پر ہر قسم کا کورس کروائے جاتا ہے جیسی یونیویسٹی پیسلہ بات ہے جیسی یونیویسٹی لاہور ہے وہاں پر آن قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ جو بی ایس ڈیڈیسٹکس ہے ٹوپ پر وہ جیسی یونیویسٹی میں ہی کروائے جاتی ہیں آپ دی یونیویسٹی آف بہابلپور میں بھی کر سکتے ہیں یونیویسٹی آف کراچی میں بھی کر سکتے ہیں کونسٹس یونیویسٹی میں کر سکتے ہیں اور قائد علم یونیویسٹی ٹوپ پر ہے آپ وہاں سے بھی بی ایس سٹیٹسٹک کر سکتے ہیں تو یہ تھی تمام بی ایس سٹیٹسٹک کی انفرمیشن جو آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز جو بھی کوئی پروگرامز کی ویڈیو ہیں یا اپ ڈیٹس ہیں یا کوئی لیٹس نیوز آتی ہیں تو آپ کو وہ پہنچتی رہے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن اسی وقت محصول ہو جائے جیسے ہی ہم کوئی ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کے لیے ایک لائک لازمی بنتا ہے ویورس ایک لائک لازمی کر دیں اور سبسکرائب کر دیں شکریہ موسیقی